ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے ایک صاحب کا یہ سوال ہے کہ کسی کو کامیاب دیکھ کر حسد کی وجہ سے ناحق بدعا کرنا کیسا ہے حسد کرنا حرام ہے کسی شخص میں خوبی دیکھی تو دل میں یہ آرزو کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے اسے حسد کہتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے اگر آپ لکڑی کو آگ میں رکھ دیں گے تو لکڑی کا کیا حال ہوگا ویسی اگر کوئی بندہ حسد کرتا ہے تو حسد کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا بھی وہی حال ہو جاتا ہے اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے بدعا کرنے کی ممانات فرمائی ہے یعنی کسی مسلمان کے لیے ناحق بدعا کرنا یہ جائز نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشاد فرمایا تم نہ اپنے آپ کو بدعا دو نہ اپنے اولاد کو بدعا دو نہ اپنے مال کو بدعا دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں تمہاری دعا قبول ہو جائے تو لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی جائز کامیابی دیکھ کر وہ حسد کرے یا بدعا دے اگر کسی کی جائز کامیابی یا اس کی ترقی کو دیکھ کر کے کوئی حسد کرتا ہے یا اس کے لیے بدعا کرتا ہے تو یہ ناجائز اور گناہ اور حرام ہے ہاں اگر کوئی ظالم ہے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے تو اس کو بدعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ اعلمہ اللہ تعالیٰ اعلمہ